موسیقی موسیقی سر عزیز صاحب کی سرپرستی میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہماری یونین کافی پرانی ہے ان سے پہلے ملک سلطان تھے اور اس کے بعد راجہ صاحب اور پھر اب سر عزیز ہیں تو ماشاء اللہ یہ کہ بہت زیادہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بلکل بہن بھائیوں کی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کفوان آہا صدق اللہ لازیم دا تیر آئے جتے میرے نبی دا تیر آئے اُٹھے ایندار صلاح صفیر آئے اُٹھے ایندار صلاح صفیر آئے وچی کا وڑی کے آکا آکا دے دے وچی کا وڑی کے آکا آکا دے این اچھا دے دے ہو ایندے میرے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد سارے پراندر اُٹھے عزیز کا آگئے دنیا نے دو جہانہ مکتا رہا گئے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا آپ کا نام افیفہ آپ کی تعلیم جی میں نے ایم اے ایڈوکیشن اور ایم اے پولٹیکل سائنس کیا ما شاء اللہ سکول کا نام نشات موڈل ہائی سکول کتنا عرصہ ہو گیا اس سکول کو یہ سکول تقریباً نائنٹی ٹو سے ہے کس طرح شوق ہوا آپ کو اس فیلڈ میں شوق تو اس طرح ہوا کہ میری مدر نے ساری لائف جو ہے سکول کافی ڈیولپ کیے بنائے اور کافی مدب انہیں رن کیے ان کا تھا پیشن بھی تھا ان کا یہ شوق بھی تھا تو بس انہی کے شوق کو لے کے ہم آگے چلیں تو کیا سمجھتی ہیں آپ کے اس وقت ماشاء اللہ آپ ایک ٹیچر ہیں مطلب سکول کا یہ ہے کہ اچھا جی اچھا ایکسپیرینس ہے سکول بنانا چلانا بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن رہتا ہے ایک سوشل کانٹیکٹ رہتا ہے سب کے ساتھ سوسائیٹی میں اور کافی عزت اور رسپیکٹ بھی ہوتی ہے ٹیچر کی کافی اچھے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور کافی برے لوگوں سے بھی ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے لائف میں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہت اچھا ایکسپیرینس ہے بچوں کے والدین کو شعور ہے وینس ہی ہیں آپ جی کچھ کو تو بہت زیادہ اویرنس ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو اویرنس دینے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ ڈل ہیں بہت یعنی مشکل سے ہم لوگوں کو اب یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی جو گورنمنٹ میں ایڈمیشن کے بعد ڈمی اور ڈل بچے رہ جاتے ہیں تو ان سارے بچوں کو پالش کر کے آگے پھر ہم سوسائیٹی میں موف کرنے کے قابل بناتے ہیں ہمارے پاس جتنی مچورٹی آتی ہے زیادہ تر ڈل بچوں کی آتی ہے بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس کو شعور ہوتا ہے پڑھانے کا شوق ہوتا ہے آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے ایسے بچوں کے ساتھ کہاں تک سکول ہے آپ کا ہمارا میٹرک تک ہے ٹین تک تو ما شاء اللہ کیا رزل رہا ہے بہت سر رزل تو ہمارا شکر اللہ کا ہر سال ہی ہنڈر پرسنٹ رہتا ہے ایک دو بچے ایسے ہیں جو کہ سائیکالوجی کل مطلب کچھ ہے ان کے ایشیوز جو نہیں آگے بڑھ پات جو پاس کی پرسنٹ ایج میں جاتے ہیں لیکن شکر الحمدللہ ہمارے ٹیچر ہمارا سٹاف بہت اچھا ہے ہماری ایک بہت سینئر ٹیچر ہے میڈم روبینا ان کی زیر صدارت بہت یا نہیں کہ ہمارے سکول کو وہ اپنے مطلب سارے اپنا ایکسپیرینس اور سارا کچھ نچوڑ کے انہوں نے ڈال دیا اس سکول میں اور یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہیں وہ شہرگ ہیں ہمارے سکول کی میرے بعد اور میرے سے پہلے وہی سارا ہینڈ آور انہی کی ہے وہی سب سنبھالت ہی ہے اچھا میں بھی بتائیں کہ کیا گورنمنٹ تاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ نہیں سر گورنمنٹ تو بالکل تاون نہیں کر رہی اور بلکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اور دوسرے طریقے سے بھی ٹورچر کیا جاتا ہے جیسے پروپٹی ٹیکس ہو گیا یہ بینرز اور بورڈ ان کے ٹیکس ہیں سیوریج کا اور مطلب آلموس جتنا بھی کام ہے ہم نے خود کرنا ہے اور ہم لوگوں کی یہ ایک ریکویس تھی کہ ہمارے ٹیکسز ماف کر دیے جائیں اور کمرشل ہم پہ نہ بیلڈنگ کا وہ لگایا جائے اور کمرشل بل اور یہ سب نہ کر کے ڈومیسٹک اگر کر دیں تو ہمارے لیے اور آسانی ہوگی کیونکہ سر ایریے کے حساب سے ہماری بہت کم فیسز ہے یہاں پہ تو آپ کا یہاں پہ ایک ایسیشن بنی گئے کینٹ ایسیشن ان کے ممبر ہیں جی جی بلکل ہم ان کے ممبر ہیں تو ماشاءاللہ وہ بہتر کام کر رہی ہے جی جی بہت اچھا کام کر رہی ہے سر عزیز صاحب کی سرپرستی میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہماری یونین کافی پرانی ہے ان سے پہلے ملک سل بہتران تھے اور اس کے بعد راجہ صاحب اور پھر اب سر عزیز ہیں تو ماشاءاللہ یہ کہ بہت زیادہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بلکل بہن بھائیوں کی طرح ہم پرائیوٹ سکولوں میں جسے عام روٹین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پرائیوٹ سکول ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں ہماری یونین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل بہن بھائیوں کی طرح ہم کام کرتے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے یونین کے ساتھ بھی اور اس چیز کو لے کے چلنے میں بہت مزہ آ رہا ہے کوئی پیغام دیں بچوں کے وعدین کو اپنے سکول کی طرف سے پیغام سر یہی ہے کہ بس تھوڑا سا بچوں پہ توجہ دیں اتنا تو کریں کہ ان کی ڈائریز ان کے کام کھول کے چیک کریں کہ آج وہ کلاس میں کیا کر کے آئیں ہیں کیا پڑ کے آئیں ہیں تاکہ اگر ففٹی پرسنٹ نہیں تو تھرٹی پرسنٹ اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم لوگ باقی ایٹی پرسنٹ اپنا دے کے بچے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اب اگر بلکل سکول پہ ہی ڈپینڈ کر رہیں گے پیرنٹس تو پھر اس کے لیے ہمیں بہت مطلب سٹرگل کرنی پڑتی ہے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ